جے شری رام مطروں اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے گیتہ میں بھگوان کشن نے دیا ہے ارجن کو اس کا جواب مطروں اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے وہیں جو لوگ برے کرم کرتے ہیں اور اجیان کی راہ پر ہوتے ہیں وہ خوشحال دیکھتے ہیں اگر آپ کے من میں بھی یہ سوال آیا ہے تو آج ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے یہ جواب وہ ہے جو بھگوان گیتہ میں لکھا ہے اور شری کرشن نے ارجن کو دیا تھا بھگوان شری کرشن نے ارجن کو جواب دیتے ہوئے سمجھائی ہے یہ بات کہ لوگوں کو ان کے کرموں کا فل ہمیشہ ملتا ہے شریمت بھگوان گیتہ میں ورنیت کتھا کے انسار جب بھی ارجن کے من میں کوئی دویدہ ہوتی تھی تو وہ بھگوان شری کرشن کے پاس پہنچ جاتے تھے ایک بار کی بات ہے ارجن نے بھگوان شری کرشن کے سمیب آ کر کہا کہ وہ دویدہ میں ہیں اور اس کا جواب وہ شری کرشن سے چاہتے ہیں بھگوان شری کرشن نے پوچھا کہ کیا سوال ہے ارجن نے کہا مجھے یہ جاننا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ برا ہی کیوں ہوتا ہے وہیں برے لوگ خوشحال دیکھتے ہیں ارجن کے موہ سے ایسی باتیں سن کر شری کرشن مسکرائی اور کہا منشی جیسا سوچتا ہے اور محسوس کرتا ہے بیسا کچھ نہیں ہوتا ہے بلکہ اجیانتہ کی وجہ سے وہ سچائی نہیں سمجھ پاتا ہے ارجن ان کی یہ بات سمجھ نہیں پائے اس کے بعد بھگوان شری کرشن نے کیا کہا آئیے وہ جانتے ہیں شری کرشن نے ارجن سے کہا پارتھ میں تمہیں ایک کتھا سناتا ہوں اسے سن کر تم سمجھ جاؤگے کہ ہر پرانی کو اس کی کرم کے حساب سے ہی فل ملتا ہے پرکرتی ہر کسی کو اپنی رہا چننی کا موقع دیتی ہے اب وہ منشی کی اچھا پر نیربر کرتا ہے کہ اسے دھرم کی رہا چننی ہے یا ادھرم کی کتھا شروع کرتے ہوئے شری کرشن نے کہا ایک نگر میں دو پرش رہا کرتے تھے ایک پرش بیعا پاری تھا جس کے جیون میں دھرم کی بہت مہتتا تھی وہ پوجہ پاتھ میں یقین رکھتا تھا وہ ہر روج مندر جاتا تھا اور دان دھرم بھی کرتا تھا اور ہر روج بھگوان کی پوجہ کرتا تھا وہیں دوسرا پرش بلکل بپریت تھا وہ ہر روج مندر تو جاتا تھا لیکن پوجہ کرنے نہیں بلکہ مندر کے وہاہر سے جوتے چپل چورانے اسے دان اور دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا سمیں بیتتا گیا اور ایک دن بہت جور کی وارش ہو رہی تھی اس وجہ سے مندر میں پوجاری کے علاوہ کوئی نہیں تھا یہ بات جب دوسرے پرش کو پتا چلی تو اس نے کہا کہ یہ صحیح موقع ہے مندر کا دھن چورانے کا پنڈت سے نظر بچا کر اس نے مندر کا سارا دھن چورا لیا اسی سمیں دھرم کرم میں بشواس رکھنے والا بیقتی بھی مندر پہنچا دربھاگی سے مندر کے پوجاری نے اسے ہی چور سمجھ لیا اور چلانے لگے وہاں لوگ ایک اطر ہو گئے اور اسے بہت مارا کسی طرح وہ بچتے بچاتے وہاں سے نکلا تو دربھاگی نے اس کا ساتھ وہاں بھی نہیں چھوڑا مندر کے باہر وہ ایک گاڑی سے ٹکرا گیا اور گھائل ہو گیا پھر وہ بیعپاری لنگڑاتے ہوئے گھر جانے لگا تو راستے میں اس کی ملاقات اس پرش سے ہوئی جس نے مندر سے دھن چورایا تھا اس نے کہا آج تو میری قسمت چمک گئی ایک ساتھ اتنا سارا دھن مل گیا یہ سب دیکھ کر اسے بہت برا لگا اور اس نے اپنے گھر سے بھگوان کی ساری تصویریں نکال دی کچھ سالوں بعد دونوں ہی پرشوں کی مرتیو ہو گئی مرنے کے بعد جب دونوں ہی امراج کی صفحہ میں پہنچے اور بھلے پرش نے دوسرے بیقتی کو دیکھا تو اسے بہت گصہ آیا اس نے کرودت ہو کر امراج سے پوچھ ہی لیا میں تو ہمیشہ اچھے کرم کرتا تھا دان میں بشواس رکھتا تھا اس کے بدلے جیون بھر مجھے اپمان اور درد ہی ملا اور اس بیقتی کو نوٹوں سے بھری پوٹ لی آخر ایسا بھیدواو کیوں اس پر امراج نے کہا پتر تم گلت سمجھ رہے ہو جس دن تمہاری گاڑی سے ٹکر ہوئی تھی وہ دن تمہارے جیون کا آخری دن تھا پرنتو تمہارے اچھے کرم کی وجہ سے تمہاری موت صرف ایک چھوٹی سی چوٹ میں بدل گئی تم اس دشت بیقتی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو دراصل اس کے بھاگے میں راجیوگ تھا مگر اس کے ککرم اور ادھرم کی وجہ سے وہ صرف ایک چھوٹی سی دھن کی پوٹلی میں بدل گیا کتھا سنانے کے بعد بھگوان شری کرشن ارجن سے کہتے ہیں پارتھ کیا آپ تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا ایسا سوچنا کہ بھگوان تمہارے کرموں کو نجر انداز کر رہے ہیں یہ بلکل بھی ستی نہیں ہے بھگوان ہمیں کب کیا کس روپ میں دے رہا ہے منشو کو سمجھ اس لئے اپنے اچھے کرموں کو بدلنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کا فل ہمیں اسی جیون میں ملتا ہے اس لئے منشو کا فرج ہے کہ وہ ہمیشہ اچھے کرم کرتے رہے کیونکہ شری کرشن نے گیتہ میں بھی بتایا ہے کہ کسی کے دعارہ کیا گیا کرم بیکار نہیں جاتا چاہے کیسی لگی مجھے کمنٹ میں بتائیے کمنٹ میں جی شری رام جی شری کرشن ورش لکھئے کتھا اچھی لگی ہو تو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں ایک نئی کتھا نیا پھر سنگ لے کر تب تک کے لیے جی شری رام